دیکھئے بھی سبق آگے بکسر فا کلمہ بوت ہر وہ جمع جو کہ اجوف واوی سے فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ ہو ودر واحد او تعلیل شدہ باشر اور اس کے واحد یعنی مفرد کے اندر تعلیل ہوئی ہو واجب ہے کہ آن وورا از جہت کسرہ ما قبل کہ اس وو کو ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے وہ موافقت واحد او اور اس کے مفرد کی موافقت کی وجہ سے بیا بدل کنن کس سے بدلیں یا سے بدلیں کیا ذابطہ بیان ہوا کہ جمع آئے اور کس سے ہو اجوف واوی سے اور اس کے فا کلمہ پر کسرہ ہو اور اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو بھئی کئی شرطیں دیکھوا آگئیں اجمع ہو اجوف واوی سے ہو اور فا کلمہ پر کسرہ ہو اور اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو تو پھر واجب ہے کہ اس واؤ کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے اور مفرد کی موافقت کے لئے کیونکہ مفرد میں تعلیل ہوئی ہے تو لہذا یہاں بھی کیا ہونی چاہیے تعلیل تو اس واؤ کو پھر ما قبل کے کسرہ اور مفرد کی موافقت کے لئے یا سے بدلتے ہیں کیونکہ جیاد جمع جیدن جیسے جیاد جمع ہے جیدن کی و دیار جمع دار اور دیار جمع ہے دار کی و ریاح جمع ریح اور ریاح جمع ہے ریح کی کہ دراصل جوادن و دیوارن و رواحن بوداس کہ اصل کے اندر جوادن دیوارن اور رواحن تھے جیادن اصل میں کیا تھا جوادن تو دیکھئے جمع ہے یہ جید کی اور اجواف واؤی ہے اور واؤ سے ما قبل جیم جو ہے یعنی فاق علیمہ وہ مقصور ہے اور اس کے مفرد میں بھی تعلیل ہوئی ہے جییدن میں کیا ہوئی ہے تعلیل آگے بتائیں گے آپ کو کہ جییدن اصل میں جیویدن تھا تو وہ اور یا جمع ہوئے تو وہ کو یا کر کے یا میں یہ دغام کیا گیا تو جییدن ہوا تو تمام شرائط پوری ہیں تو لہٰذا جوادن کے وہ کو کس سے بدل دیا گیا جیاد سے جیادن ہوا اسی طرح دیارن اصل میں کیا تھا دیوارن تو یہاں پر بھی وہ کو یا سے بدل دیارن ہوا اسی طرح ریاح یہ اصل میں کیا تھا ریواحن بھئی یہاں پر بھی وہ کو یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا ریاحن تو ان کی یہ اصل تھی واؤرہ از جہت کسرہ ما قبل وہ کو ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے وہ موافقت واحد اور واحد یعنی مفرد کی موافقت کی وجہ سے بیا بدل کردن کس کے ساتھ بدل دیا یا کے ساتھ بدل دیا زیرہ کے جییدن و دارن و ریحن اس لیے کیونکہ جییدن اور دارن اور ریحن کے دراصل جییدن و دورن و ریواحن بود اصل میں یہ کیا تھے جیید اصل میں کیا تھا جییدن تھا بھئی یا اور وہ اکٹھے آ جائیں اور اول ان میں ساتھین ہو جہاں پر بھی وہ اور یا کیا ہوں اکٹھے آ جائیں اور پہلا ہر کون میں ساتھین ہو ساتھین ہو تو وہ کو بھی یا کر کے اس کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو جییدن میں بھی دیکھئے یا اور وہ اکٹھے آئے اور اول ساتھین تھا تو وہ کو یا کر کے پھر یا کا یا میں ادغام ہوا تو جییدن ہوا و دورن وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدل دیا علیف سے تو دارن ہوا ریواحن دیکھئے وہ ما قبل کسرہ ہے تو اس کو کس سے بدل دیا یا ساکن کر کے یا سے بدل دیا جید تو ریحن ہوا و در نیواؤن جمع ناوین یا نگشت بھئی سوال پیدا ہوا کہ نیواؤن اس میں بھی دیکھئے واو ہے اجواف واوی ہے اور معافات علمے پر کسرہ ہے تو لہذا اس کو بھی کس سے بدلنا چاہیے یا سے نیاؤن ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی نیواؤن جمع ناوین یا نگشت نیواؤن جو جمع ہے ناوین کی اس کے اندر یہ وویا نہ ہوا یاد رکھی یہ ناوین یہ اصل میں تھا ناویون مادہ اس کا نون وویا ہے ناویون پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا کیا ہو گیا ناوین وہ نون تنوین بھی تو ہے ناوین پھر اجتماع ساکن اینالا غیری حدی ہی آیا دو ساکن جمع ہو گئے یا کو گرا دیا کیا بن گیا ناوین بھو گیا تو کہتے ہیں نیواؤن جو جمع ہے ناوین کی اس کے اندر یہ وو یا نگشت یا نہیں ہوا ازان کے اس وجہ سے کہ وو در وحدان او سلامت وو اس کے واحد مفردوں میں سلامت ہے وحدان جمع ہے واحد کی اس لیے کیونکہ وو ان کے واحد میں سلامت ہے تو دیکھو ناوین میں وو میں تعلیل نہیں ہوئی بھئی تو ہم نے شرط لگائی تھی کہ واحد میں وو میں کیا ہوئی ہو تعلیل ودر ریواؤن جمع ریان اور ریواؤن جو جمع ہے ریان کی وو یا نگشت وو یا نہیں ہوا با آن کے ما قبل وو کسرا باوجود اس کے کہ وو سے ما قبل کیا ہے ریواؤن میں وو سے ما قبل کسرا ہے لیکن پھر بھی اس وو کو یا سے نہیں بدلا ودر واحد او تعلیل شدہ اور نیز اس کے واحد کے اندر بھی کیا ہوئی ہے تعلیل ہوئی ہے ریان ان کے اندر تعلیل ہو چکی ہے پھر بھی یہاں پر تعلیل نہیں کی گئی آزان کے حمزہ بدل اس وجہ سے کہ ریواؤن کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے یہ کس سے بدل ہے یا سے کس سے بدل ہے معلوم ہوا ریان ان اصل میں تھا راو یان کیا تھا راو یان دیکھو پھر وو اور یا جمع ہوئے پہلے پشلے جاہے دن میں یاا پہلے� ہی وو بعد میں اور اب کیا ہے راو یان کیا ہے راو یان یہاں وو پہلے ہے اور یا بعد میں لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے کون ہو پہلے بعد میں بس وو اور یا کیا ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اور ان میں اول کیا ہو ساکن ہو تو پھر وہ کو یا کرتے ہیں اور پھر یا قیام ادغام تو لہذا ریان ان ہوا تو لہذا یہاں پر تو شرائط پوری ہیں اس کے باوجود ریواء ان کے اندر وہ کو یا سے نہیں بدلا کہتے ہیں احزان کے حمزہ بدل اس پر یا اس لیے کیونکہ ریواء ان کے اندر جو حمزہ آ رہی ہے یہ یا سے بدل ہے اصل میں تھا ریواء یون ریواء یون تو علیف کے بعد علیف و زائد کے بعد حمزہ آیا یا واو آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے بھئی تو یہ حمزہ ہوئی بھئی زیرہ کے دراصل زیرہ کے دراصل ریواء یون بودات اس لیے کیونکہ ریواء ان اصل میں کیا تھا ریواء یون تھا پس اگر وورا یا پنن پس اگر واؤ کو بھی یا کر دیں تو دیکھو ریواء یون میں یا کے اندر یعنی لام کلمے میں کیا ہو چکی اعلال ہو چکا تعلیل ہو چکی تو اب اگر واؤ کے اندر بھی اعلال کرتے تو کیا خرابی لازم آتی توالی اعلالیں دو اعلال مسلسل آ جاتے پس اگر واؤ را یا کنن پس اگر واؤ کو یا کر دیتے توالی اعلالیں لازم آیا تو دو اعلالوں کا پہ درپے ہونا لازم آتا بھئی دو اعلال درمیان میں علیف فاصل تو موجود ہے کہتے ہیں نہیں بھئی علیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی فاصل ہونے کا اعتبار نہیں ہے بھئی اعظان کی علیف فاصل مانع تعلیل نیس اس وجہ سے کہ وہ علیف جو فاصل ہے وہ تعلیل سے مانع نہیں ہے درحکم میتہ وہ کس کے حکم میں ہے مردے کے حکم میں ہے کیونکہ ساکن ہے بھئی اس کا کوئی اعتبار نہیں زائد ہے اور ساکن ہے ووجود او درحکم عدم اور اس کا وجود کس کے حکم میں ہے عدم کے حکم میں یعنی ہونا بھی نہ ہونے کے حکم میں ہے گویا ہے ہی نہیں بہت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِعْلَالِ تِيَالٌ آپ کی کتابوں میں کیا ہے تَيَالٌ خوابر فتحہ نہیں بھئی خوابر کسرہ ہونا چاہیے تِيَالٌ وَإِعْلَالِ تِيَالٌ جمعِ طویل اچھا بھئی طویل کی جمع آتی ہے تِيَالٌ اور اسی طرح ایک جمع اس کی ہے تِيوالٌ طویل کی جمع تِيَالٌ بھی آتی ہے اور تِيوالٌ تو ایک میں دیکھو وَو کو یا سے بدلا گیا ہے یہ بھی استعمال ہوتی ہے تِيَالٌ اور ایک میں وَو کو برقرار رکھتے ہیں تِيوالٌ یہ بھی استعمال ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَإِعْلَالِ تِيَالٌ جمعِ طویل تِيَالٌ کا اعلال جو کہ جمع ہے طویل کی باوجود آن کے وَو در وحدان سلامت بھئی اس کے اندر کیوں اعلال ہوا تِيَالٌ میں آپ نے تو ایک شرق یہ بھی لگائی تھی کہ وَو در وحدان کیا ہوئی ہو تعلیل ہوئی ہو اور طویل ہے مفرد اس کے اندر تو وَو کے اندر تعلیل نہیں ہوئی تو تِيَالٌ ان میں وَو کو پھر کیوں یا سے بدلا گیا تو کہتے ہیں باوجود آن اس کے اندر جو اعلال ہوا ہے باوجود آن کے وَو در وحدان سلامت باوجود اس کے وَو ان کے وحدوں میں وَو در وحدان سلامت ہے شازت یہ کیا ہے اعلال مستر شرط میں گوید اور وہ جو کہ وہ علماء جو کہ وجودِ علف علف کے پائے جانے کا بعدِ وَو وَو کے بعد وَو کے بعد علف کے وجود کو در اعلال مستر شرط میں گوید مستر کے اعلال میں شرط کہتے ہیں بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ علامہ زمخشری کے نزدیک بھئی وَو کے بعد جو گزشتہ قانون بیان ہوا تھا مستر سے متعلق کہ مستر ہو اجوافِ وَاوی سے ہو اور پاک علمے کے کسرہ کے ساتھ ہو اور اس کے فیل میں کیا ہوئی ہو تعلیل ہوئی ہو تو اس کے ماقبل کے کسرہ اور موافقتِ فیل کی وجہ سے اس وَو کو کس سے بدلنا واجب ہے یا سے بدلنا واجب ہے لیکن علامہ زمخشری کے نزدیک بتایا تھا ان کے نزدیک اس وَو کے بعد علف کا آنا شرط ہے علف کا آنا تو جن علامہ نے علف کے بعد کسے وقسے کے اور وہ جو کہ یعنی کہ مراد وہ علامہ یعنی علامہ زمخشری وغیرہ علامہ زمخشری جو کہ کسے کے وجود علف بعد وَو کے بعد علف کے پائے جانے کے در اعلال مستر شرط میں گوید وہ مستر کے اعلال میں اس کو شرط کہتے ہیں کہ وَو کے بعد علف آنا چاہئے در اعلال جمع نیز شرط میں گوید وہ جمع کے اعلال کے اندر بھی یہ شرط کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جمع کے اعلال وہ کیا کہتے تھے بھئی مستر کے اندر اس وَو کو کسرہ وَو کو یا سے تب بدلیں گے جب اس وَو کے بعد کیا آئے علف تو جمع کے اندر بھی وہ شرط لگاتے ہیں کہ اس وَو کو یا سے تب بدلیں گے جب اس کے بعد کیا آئے علف آئے تو کہتے ہیں برو وارد میشوات ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے ان پر یہ اعتراض پڑھتا ہے کہ تیرن جمع تارتن تیرن کس کی جمع ہے تارتن کی اور دیمون جمع دیمتن اور دیمون کس کی جمع ہے دیمتن کی کہ در اصل تیوارن و دیوامن بود تیرن اصل میں کیا تھا تیوارن اور دیمون اصل میں کیا تھا دیوامن تیوارن و دیوامن بود تیوارن اور دیوامن تھے آزان کے تعلیل شدہ اس وجہ سے کہ تعلیل ہوئی ہے بھئے ان میں اور انہوں نے تو کیا شرط لگائی تھی یہ واغ کے بعد کیا آنا چاہیے حالانکہ ان کے بعد الف نہیں آئے و بعد واغ ازان کے تعلیل شدہ اس وجہ سے کہ ان میں تعلیل ہوئی ہے و بعد واغ اور واغ کے بعد الف نہیں مگر آن کے گوین مگر وہ کہتے ہیں کہ ان قلیل اس کی یہ بہت کم ہے ایسا بھی ہوا ہے بغیر علیف کے پائے جانے کے بھی وہ کو کس سے بدلا گیا ہے یا سے بدلا گیا ہے لیکن بہت کم ہے اکثر کیا ہے کہ وہ کے بعد کیا ہوتا ہے علیف ہوتا ہے دیگر ہر واوے کے در وحدان ساکن باشد دوسرا یہ ہر وہ واو جو کہ واحد کے اندر ساکن ہو مفرد میں کیا ہو ساکن و در جمع میان کسرا والی پختت اور جمع کے اندر کسرا اور علیف کے بیچ آ جائے واو تھا واحد میں تو کیا تھا ساکن لیکن جمع کے اندر وہ واو کس کے بیچ آ گیا ماں قبل میں کسرا اور ماں بعد میں علیف ہے ہاں واو یا گردد وہ واو یا ہو جاتا ہے چون حوزن و حیازن یہ حوزن کی جمع کیا ہی حیاز و ریازن اور اسی طرح ریازن کے دراصل حیوازن و ریوازن بودھا کہ حیازن کے اندر کیا تھا حیازن اصل میں کیا تھا حیوازن اور ریازن اصل میں کیا تھا ریوازن تھے تو دیکھو یہاں پر بھی حوزن ہے بھئی حوزن حوازن غلط ہے بھئی مفرد میں وہ ساکن ہے بھئی مفرد میں وہ انہوں نے کہا مفرد میں وہ ساکن ہو اور جمع کے اندر وہ واو کسرا اور علیف کے بیچ آ جائے جی تو یہ چون حوزن و حیازن حوزن کی جمع کیا ہے حیازن اور اسی طرح روزن یا روزتن کی جمع ریازن ہے تو خیازن اصل میں کیا تھا حیوازن تو وہ کس کے بیچ آیا مفرد میں ساکن تھا اور جمع میں کسرا اور علیف کے بیچ آ گیا خیازن تو اس کو کس سے بدل دیا یہا سے تو خیازن ہوا اسی طرح روازن میں بھی وہ کسرہ اور علیف کے بیچ آیا تو اس کو بھی کس سے بدلا یہا سے تو ریازن ہوا ودر طوال جمع طویل یا نشد بھئی طیوال ان کے اندر بھی وہ جو ہے کسرا اور علیف کے بیچ آیا اس کو کیوں نہیں یہاں سے بدلا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شرط پوری نہیں ہم نے کیا شرط ذکر کی تھی کہ واحد میں وہ ساکن ہو اور طیوال کا واحد کیا ہے طویل اس میں وہ ساکن نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ در طیوال ان جمع طویل یا نشو طیوال ان جو جمع ہے طویل کی اس کے اندر وہ یا نہیں ہوا آزان کے وہ در وفتان ساکن نہیں اس لیے کیونکہ وہ جو ہے واحد کے اندر ساکن نہیں وَإِعْلَالِ جِعَادُن کے دراصل جیوادن بالکسر جمع جوادن بالفتح بود اور اعلال جیاد ان کا کہ اصل میں یہ کیا تھا جیوادن بالکسری کسرے کے ساتھ تھا جو جمع ہے جوادن بالفتحی کس کے ساتھ ہے جوادن فتحے کے ساتھ ہے باعان کے وہ در وفتان ساکن نہیں باوجود اس کے کہ وہ اس کے واحد کے اندر ساکن نہیں جیادن کس کی جمع ہے جوادن اور جیادن اصل میں کیا تھا جوادن تو یہاں پر بھی وہ کس کے بیچ آیا کسرے اور اس کو یا سے بدل دیا گیا حالانکہ کہتے ہیں شرط پوری نہیں شرط تو کیا تھی وہ مفرد میں ساکن ہونا چاہیے لیکن جوادن میں تو وہ پر کیا ہے فتحہ ہے کہتے ہیں بسبب آن کے ما قبل علف نہ باشد مگر مفتو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ما قبل علف نہ باشد مگر مفتو کہ علف سے ما قبل نہیں ہوگا مگر مفتو ہی بھئی جواد ان میں دراصل وہ کے بعد علف آ رہا تھا اور علف سے ما قبل تو ہمیشہ کیا آئے گا مفتو ہی آئے گا تو وہاں پر جو فتحہ آیا کس کی وجہ سے آیا علف کی وجہ سے آیا تو کہتے ہیں پس ای فتحہ جزوے علف بود پس یہ فتحہ کس کا جز تھا یہ علف کا جز تھا وہ علف ہمیشہ ساکن باشد اور علف کو ہمیشہ کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے پس ای فتحہ فتحہ واؤ ہم در حکم سکونت پس یہ واؤ کا فتحہ جو ہے یہ بھی کس کے حکم میں ہے سکون علت سمجھ میں آئی بھئی کہ جواد ان میں واؤ پہ تو فتحہ ہے پھر یہ جواد ان کو جیاد ان سے کیوں بدلا تو بدلایا کیونکہ وہ کے بعد علف آ رہا ہے اور علف اپنے سے ماقبل ہمیشہ کیا چاہتا ہے فتحہ فتحہ ہی آ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں علف سے پہلے آ سکتا اور علف تو ہوتا ہے ساکن تو یہ فتحہ بھی علف کی جز کی طرح ہوا اور علف ہے ساکن تو یہ فتحہ بھی کس کے حکم میں ہوا سکون کے حکم میں ہوا وَدَرْعِوَدَةٌ جَمْعِ عُود اور عِوَدَةٌ جو جمع ہے عُود کی وَكِوَذَةٌ بھئی کاف کے نیچے کسرا ہونا چاہیے فتحہ غلط ہے بھئی کتابت کے غلطی ہے وَكِوَذَةٌ جَمْعِ خُوز یا نَشُود بھئی بھئی عِوَذَةٌ اس کے اندر وہ کو یا نہیں کیا اور اسی طرح کیوَذَةٌ جو جمع ہے خُوز کی اس کے اندر بھی وہ کو یا نہیں کیا تو کہتے ہیں عِوَذَةٌ جو جمع ہے عُود کی اور قِوَذَةٌ جو جمع ہے خُوز کی ان کے اندر وہ یا نَشُود وہ یا نہیں ہوا ازان کے بعد وہ علف نہیں اس وجہ سے کہ وہ کے بعد علف نہیں ہیں اور ہم نے تو شرط کیا لگائی تھی وہ کے بعد کیا آنا چاہیے وہ کو کسرے اور علف کے بیچ آنا چاہیے یہاں ایسا نہیں ہے وَإِعْلَالِ سِيَرَةٌ جَمْعِ سَوْرِ شَازَت اور سیَرَةٌ جمع ہے سور کی ٹھیک ہے مفرد کی اندر تو وَو ساکن ہے اور جمع کی اندر وَو کے سیواراتن تھا تو لہذا وَو کے بعد اس سے ماقبل کسرہ تو ہے لیکن وَو کے بعد علف نہیں تو اس کو تو نہیں بدلنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود اس وَو کو یا سے بدلا اور کیا بن گیا سیاراتن بن گیا کہتے ہیں شازت یہ کیا ہے اس سیاراتن کا اعلال شاز ہے باہن کے ساتھ اس کے یہ کہ سیاراتن مقصورت کہ سیاراتن کیا ہے دراصل مقصور ہے یعنی اس میں قصر کیا گیا ہے کمی کی گئی ہے علف اس کے اندر تھا اس علف کو تخفیفاً کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا کہ مقصورت تا سیاراتن یہ مقصور ہے کس سے سیاراتن 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 سے مقصور ہے معلوم ہوا یہ اصل میں کیا تھا سیوارتن کیا تھا سیوارتن تو دیکھو وَو آگیا ماں قبل کسرہ اور ماں بعد علیف تو یہ قانون کے مطابق کی ہے چنانکہ حدابدن و علابتن جیسے کہ حدابدن اور علابتن یہ دراصل حدابدن و علابتن بود کے اصل میں کیا تھے حدابدن اور علابتن تھے علیف راہ حضب کردن از جہت تخفیص ان کے اندر علیف کو حضب کر دیئے گیا تخفیص کی وجہ سے چلیے بس مالنا حدابدن اور علیف راہم اللہ علیف حقیقتل کلام